زلطوں کے مارے لوگ مصنف فیوہدار داستو ایس کی دوسرا حصہ نمہ باب میں سب کو دیر سے کوئی دس وجہ سو کر اٹھا تب یہ ذرا خراب تھی چکر آ رہے تھے اور سر میں درد تھا میں نے یہ لینہ کی بستر کی طرف دیکھا بستر خالی تھا اسی وقت دہنے ہاتھ پر جو میرا چھوٹا کمرہ تھا وہاں سے آوازیں آنے لگیں جیسے کوئی فرش پر جھاڑو دے رہا ہو میں دیکھنے گیا یہ لینہ کے ایک ہاتھ میں جھاڑو تھی اور دوسرے ہاتھ سے اپنی اس خوبصورت فراغ کو اوپر چڑھائے ہوئے تھی جو پرسوں رات سے اس کے بدن پر تھی وہ جھاڑو دے رہی تھی ایندن کی لکڑی چولے میں رکھنے کے لیے ایک کونے میں چندی گئی تھی میز جھاڑ پونچھ کر صاف کی جا چکی تھی اور کیتلی دھلی ہوئی تھی ایک لفظ میں یوں کہیے کہ یا لینہ نے گھر کا کام کاش شروع کر دیا تھا سنو جا لینہ میں نے اب آواز بلند کہا فرش صاف کرنے کو تم سے کس نے کہا تھا میں یہ بالکل پسند نہیں کرتا تم بیمار ہو تو کیا تم میرے ہاں نوکرانی بن کے آئی ہو تو پھر فرش کون صاف کرے گا وہ سیدھی ہو کر سامنے سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی میں اب بیمار نہیں ہوں مگر میں تمہیں کام کرانے نہیں لائے ہوں یا لینہ شاید یہ ڈر لگتا ہے تمہیں کہ میں بھی ببنوہ کی طرح ڈانٹوں ڈپٹوں گا کہ مفت میں کیوں میرے ساتھ رہتی ہو اور تم نے یہ واحیات جھاڑو کہاں سے پالی میرے ہاں تو جھاڑو تھی ہی نہیں میں نے اسے تعجب سے دیکھتے ہوئے کہا یہ میری جھاڑو ہے میں ہی لائی تھی نانا جب رہتے تھے تو میں ہی ان کے کمرے میں جھاڑو پونچ کیا کرتی تھی تبی سے جھاڑو چولے کے نیچے پڑی ہوئی تھی میں سوچتا ہوا دوسرے کمرے میں چلا گیا ممکن ہے میں غلطی پر ہوں لیکن مجھے ایسا اندازہ ہوا کہ جلینہ میری دیکھ بھال اور خاطر توازوں سے خود کو تباہ ہوا محسوس کرتی ہے اور چاہتی ہے کہ جیسے بھی بن پڑے وہ یہ ثابت کر دے کہ رہتی ہے تو کام بھی کرتی ہے کیسی تلخی بھری ہے اس کردار میں اس وقت مجھے خیال آیا دو ایک منٹ بعد وہ اندازہ چلی آئی اور موں سے ایک لفظ نکالے بغیر کل کی طرح سوفے پر خاموش بیٹھ گئی اور مجھے ایسے دیکھنے لگی جیسے کچھ جاننا چاہتی ہو اسی اسنا میں میں نے کیتلی تیار کر دی اور چائے بنا کر ایک پیالی اس کے طرف بڑھائی چائے کے ساتھ گیہوں کی ڈبل روٹی کا ایک ٹکڑا بھی تھا تو اس نے چپ چاپ سر جھکا کر چائے اور روٹی لے لی چوبیس گھنٹے گزر چکے تھے کہ اس نے قریب قریب کچھ کھایا نہیں تھا دیکھو جھاڑو سے تم نے اپنا یہ اچھا فراک بگاڑ لیا میں نے اس کے فراک کے دامن پر کورے کا ایک دبا دیکھ کر کہا اس نے اوپر سے نیچے تک خود پر نظر ڈالی اور میں دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا پیالہ ایک طرف رکھ دیا اور بڑے اتمنان اور خاموشی سے ململ کے فراک کے عرض میں سے ایک سیرہ دوسرے ہاتھ میں پکڑ کر اوپر سے نیچے تک کھینج ڈالا اور فراک سے سر تاپا دھجی اڑ گئے یہ حرکت کرنے کے بعد اس نے اپنی زدی اور چمکتی ہوئی آنکھیں خاموشی سے میری جانب اٹھائیں چہرہ پیلا پڑ گیا تھا یہ کیا کر رہی ہو یلینہ میں چیخہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اس پر پاگل پن سوار ہے یہ فراک ہی نہس ہے اس نے زیر لب کہا اور تیش کے مارے حلق میں اس کا سانس پھنس گیا آپ نے اسے اچھا فراک کیوں کہا میں اسے بالکل پہنا نہیں چاہتی اپنی جگہ سے اچھل کر اس نے ایک دم زور سے کہا میں اس کے ٹکڑے کر دوں گی میں نے نہیں کہا تھا کہ مجھے کپڑے بنوا دو اس نے خود ہی زبردستی مجھے یہ بنوا کے دیا اور اسے پہلے بھی ایک ایسے فراک کے ٹکڑے اڑا چکی ہوں اس کی بھی دھجیاں کر ڈالوں گی دھجیاں کر ڈالوں گی پرزے پرزے کر دوں گی ٹکڑے اڑا دوں گی اس سے کی آگ میں بھری ہوئی وہ اس کمبخت لباس پر ٹوٹ پڑی لمحے بھار میں اس کی تمام دھجیاں اڑ چکی تھیں یہ کر چکنے کے بعد اس کا چہرہ ایسا پیلا پڑا کہ وہ بمشکل اپنی جگہ کھڑی رہ سکتی تھی میں اس کے تیش کو حیرت سے تک رہا تھا اور وہ مجھے ایسے نافرمانی کے انداز سے دیکھ رہی تھی اس کی کوئی نہ کوئی توہین کر دی ہو مگر اب میری سمجھ میں آ گیا کہ کیا کرنا چاہیے میں نے تیہ کیا کہ آج ہی صبح کو اس کے لئے نیا لباس خرید کر لاؤں گا یہ ویشی اور بی پھری ہوئی ننی سی چڑیا صرف مہروانی کے پرتاؤ سے ہی رام ہو سکتی ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ پہلے کسی نے مہروانی کا سلوک ہی نہیں کیا اگر ایک بار سخت سزا پانے کے باوجود وہ اسی قسم کے لباس کے ٹکڑے اڑا چکی ہے تو اس نے فراق سے بھی اسے کیسی نفرت لگتی ہوگی کیونکہ اسے دیکھ کر ابھی دو دن پہلے کے حیطناک لمحے اسے یاد آ جاتے ہوں گے پرانے کپڑوں کے بازار میں سادہ اچھے خاصے دیدہ زیب کپڑے مل جاتے ہیں اور بہت سستے مشکل یہ تھی کہ ان دنوں میرے پاس پیسہ بلکل نہیں تھا مگر کل رات جب میں سونے لیٹا تو اسی وقت سوچ لیا تھا کہ کل صبح کو ایک جگہ جاؤں گا جہاں سے کچھ روپیہ مل جانے کی امید تھی پھر یہ جگہ پرانے کپڑوں کے بازار کے راستے میں بھی پڑتی تھی میں نے ٹوپی اٹھائی جیلی ناغوز سے دیکھتی رہی جیسے اسے کسی بات کی توقع ہو کیا پھر آپ مجھے تعلیمیں بند کر کے جانے والے ہیں اس نے سوال کیا جب میں نے چاپی اٹھائی کے جاتے وقت دروازے کو تعلیم لگا دوں گا جیسے کل اور پرسوں کر چکا تھا میری پیاری بچی میں نے اس کے نزدیک جا کر کہا تم اس پر خواہ مت ہو میں تو دروازے میں اس لیے تعلیم لگاتا ہوں کہ کوئی اور نہ آ جائے تم بیمار ہو اور تمہیں ڈر نہ لگے گا پتہ نہیں کون خامخا چلا آئے کیا ہو جو ببنواہیہ پہنچے میرے دل میں یہ بات نہیں تھی میں تو اس لیے تعلیم لگاتا تھا کہ مجھے لڑکی پر اعتبار نہیں تھا اور ڈر تھا کہ کہیں اس کے دماغ میں ایک دم یہ بات نہ آ جائے کہ چلو چھوڑو ان کو میں تھوڑے دنوں بہت احتیاس سے کام لینا چاہتا تھا جلینہ کچھ نہ بولی اور میں نے پھر اسے تعلیم بند کر دیا ایک پبلشر سے میری ملاقات تھی جو پچھلے دو سال جائز سے زیادہ عرصے سے کئی کئی جلدوں کی تعلیفیں شائع کرنے میں لگا ہوا تھا جب کبھی مجھے فوری کام سے روپیہ کمانے کی ضرورت پڑتی تو میں اس کے ہاں سے کچھ کام لے لیا کرتا تھا وہ وقت پر روپیہ ادا کر دیتا تھا میں نے اسی کے یہاں دستک دی اور اس نے مجھے پچیس روپل پیش کی دے دیئے اس شرط پر کہ ہفتے کے آخر تک ایک مضمون تیار کر دوں گا مجھے امید تھی کہ ناول کے لیے بعد میں وقت نکال لوں گا جب کبھی روپیہ سے ہاتھ بہت تنگ ہوتا تو میں اکثر یہی کیا کرتا تھا روپیہ مل گیا تو میں بازار کی طرف چلا پہنچتے ہی ایک جان پہچان کی بڑی بھی مل گئیں جو ہر قسم کے پرانے کپڑے فروخت کیا کرتی تھی میں نے اندازن انہیں یلینہ کا سائز بتایا اور انہوں نے فوراں میرے لیے ہلکے رنگ کا ایک سوتی لباس چن کر نکال دیا جس کی قیمت بھی بہت ہی کم تھی اگرچہ یہ لباس دیکھنے میں اچھا مضبوط تھا اور ایک بار سے زیادہ دھولا بھی نہیں تھا ساتھ ہی میں نے ایک گلو بند اٹھا لیا قیمت ادا کرتے وقت مجھے خیال آیا کہ یلینہ کو ایک پوستین کا کور یا اوڑنی یا اس قسم کی کوئی چیز درکار ہوگی موسم سرد ہو چلا تھا اور اس کے پاس قطعی کوئی چیز ہی نہیں تھی مگر سوچا کہ اس خریداری کو آئندہ کسی وقت کے لیے ملتوی رکھا جائے یلینہ میں اکڑ اس قدر تھی کہ وہ بات بات پر برا مان جاتی تھی خدا جانے یہ بھی وہ کیسے گوارہ کرے اگرچہ میں نے جان بوجھ کر بہت تھی سستے قسم کا کپڑا اور جتنا سادہ اور سوفیانہ ممکن تھا خریدہ تھا برحال میں نے اس کے لیے دو جوڑ تو ستی اور ایک جوڑہ اونی موزے خرید لیے یہ کہہ کر کہ اسے موزے دیے جا سکتے تھے کہ تم بیمار ہو اور کمرے میں سردی ہے نیچے پہننے کا لباس بھی اسے چاہیے ہوگا مگر یہ بھی اس وقت تک کے لیے چھوڑ دیا جب میرے اس کے درمیان تقلف ذرا اور کم ہو جائے پھر میں نے بستر کے لیے کچھ پرانے پردے خریدے ان کی ضرورت بھی تھی اور اسے یلینہ کو خوشی بھی ہوتی سیپہر کا ایک بجا تھا جب گھر لوٹا تالے میں چابی گھومائی تو اس کے باز تک نہ ہوئی میں کمرے میں سامان لیے داخل ہوا تو آہٹ کے بغیر اس طرح کہ یلینہ نے مجھے آتے نہیں دیکھا میں نے دیکھا کہ وہ میز کے پاس کھڑی میری کتابوں اور کاغذوں کو الٹ پلٹ رہی ہے اندر آنے کی آہٹ پاتے ہی اس نے جلدی سے وہ کتاب بند کر دی جسے اس وقت پڑھ رہی تھی اور میز سے ہٹ گئی اور گبرہ ہٹ کے مارے سرخ ہو گئی میں نے کتاب پر نظر ڈالی یہ میرا پہلا ناول تھا جو کتابی شکل میں چھپا تھا اور سرورک پر میرا نام لکھا ہوا تھا جب آپ گئے ہوئے تھے تو کسی نے دروازہ کھٹ کھٹایا اس نے ایسے لہجے میں کہا جس کا مطلب یہ لگتا تھا کہ وہ مجھے تالہ لگا کر چلے جانے کا تانہ دے رہی ہے ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر ہو تم نے پکار کر پوچھا نہیں یلینہ نہیں پھر میں نے کچھ نہیں کہا بلکہ سامان کا برڈل رکھ دیا اسے کھولا اور جو کپڑے خریدے تھے اس میں سے نکالے لو یہ ہے یلینہ میری بچی میں نے اس کے پاس پہنچ کر کہا یہ جو چیتھڑے تم لگائے ہوئے ہو ان میں تو کہیں آ جا بھی نہیں سکتی تو میں نے تمہارے لئے کپڑے خرید لئے ہیں یوں ہی معمولی سے ہیں سستے روز مرہ کے تم اس کی فکر مت کرو ایک روبل بیس کوپک میں کام چل گیا شوک سے پہن لو میں نے کپڑے اس کے پاس ہی رکھ دیئے ایک دم سرخ ہو کر وہ ذرا دیر تک میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتی رہی اسے سخت حیرت تھی ساتھی مجھے یوں لگا کہ وہ کسی بات سے بے انتہا شرمائے جا رہی ہے لیکن اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نرم سی روشنی یگمگائی یہ دیکھ کر کہ اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا میں اپنی میز کی طرف مڑ گیا جو کچھ میں نے کیا اس سے وہ ظاہرا متاثر تو ضرور ہوئی تھی لیکن کوشش کر کے خود کو روکے رہی اور آنکھیں جھکا کر بیٹھ گئی میرا سر چکرا رہا تھا اور درد بڑھتا جا رہا تھا تازہ ہوا کھانے سے بھی کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا اسی اثنا میں مجھے نتاشا کے ہاں بھی جانا تھا کل سے اس کے بارے میں میرے تفکرات ذرا بھی کم نہ ہوئے تھے بلکہ اس کے برخلاف برابر بڑھتے ہی جا رہے تھے ایک دم مجھے خیال گزرا کہ یلینہ نے مجھے پکارا میں اس کی طرف مڑا جب آپ باہر جایا کریں تو مجھے تالے میں بند نہ کیجئے اس نے دور کہیں دیکھتے ہوئے اور صوفے کے کنارے کو ٹھونکتے ہوئے اس طرح کہا گویا وہ بس اسی میں غرق رہی ہو میں آپ کے پاس سے کہیں نہیں جاؤں گی اچھا یلینہ میں مانتا ہوں لیکن کوئی اجنبی آ گیا تو کیا ہوگا پتہ نہیں کون آ جائے اچھا تو چابی مجھے دے جائیے میں اندر سے تالہ لگا لوں گی اور اگر کوئی دروازہ کھٹ کٹائے گا تو میں کہہ دوں گی گھر پر نہیں ہے اور اس نے مجھے یونتی کھیپن سے دیکھا گویا کہتی ہو لو اب کہو کیسی سیدھی سی بات ہے آپ کے کپڑے کون دھوتا ہے اس نے ایک دم سوال کیا جہاں ایک عورت ہے اس مکان میں وہی دھو دیتی ہے مجھے کپڑے دھونے آتے ہیں اور آپ کو کل کھانا کہاں سے ملا ایک ہوتل سے میں کھانا بھی پکا سکتی ہوں آپ کا کھانا پکا دیا کروں گی بس بس یلینہ تمہیں کیا آتا ہے کھانا پکانا فضول کی بات کر رہی ہو یلینہ چپ رہ گئی اور اس نے آنکھیں نیچے کر لیں ساوظاہر تھا کہ اسے میرے جملے سے ٹھیس پہنچی ہے کم از کم دس منٹ یوں ہی گزر گئے ہم دونوں خاموش تھے شوربہ وہ چانک بول پڑی مگر سر ویسے ہی جھکا ہوا تھا شوربہ کیا مطلب تمہارا شوربے سے کیسا شوربہ میں نے تجب سے پوچھا میں شوربہ بنا سکتی ہوں امہ کے لئے بھی بنایا کرتی تھی جب وہ بیمار تھی میں بازار سامان خریدنے بھی جایا کرتی تھی یہ دیکھو یلینہ دیکھتی ہو تم کیسی نک چڑی ہو میں نے اس کے پاس جاتے ہوئے اور صوفے پر برابر بیٹھتے ہوئے کہا میں تمہارے ساتھ وہ برطاہ کرتا ہوں جو میرا دل کہتا ہے تم اکیلی ہو کوئی عزیز اشتدار نہیں دکھ میں ہو میں چاہتا ہوں کہ تمہارے کام آؤں اگر مجھ پر مسیبت ہوگی تو تم بھی اسی طرح میرے کام آؤگی لیکن تم نہیں چاہتی ہو اس طرح سے معاملے کو جھانچو تمہیں تم اس سے نہائیت معمولی درجے کی چیز لیتے بھی گران گزرتا ہے تم چاہتی ہو کہ ہاتھ کے ہاتھ اس کا بدلہ کر دو اور عجرت کے طور پر چیز حاصل کرو یعنی میں کوئی بے بنوا ہوں اور تمہیں اس کے تانے دوں گا اگر یہ بات ہے تو بڑے شرم کی بات ہے یلینہ اس نے کوئی جواب نہ دیا صرف موں بسور کر رہ گئے لگتا ہے کہ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن ضبط سے کام لیا اور چپ رہی میں نے تاشا کے ہاں جانے کو اٹھا اب کے میں نے چابی یلینہ کے پاس ہی رہنے دی اس سے کہہ دیا کہ کوئی آئے اور دروازہ کھٹ کٹائے تو تم پکار کر پوچھ لینا کہ کون ہے میرے دل کو پکا یقین تھا کہ نتاشا کے ساتھ کوئی بڑی ناغوار بات پیش آئی ہے مگر وہ فیلحال مجھے بتا نہیں رہی جیسا کہ پہلے بھی کئی بار کر چکی تھی درحال میں نے تیہ کیا کہ ذرا دم بھر کو اس کے ہاں ہوتا ہوں تاکہ کہیں اسے میرے بار بار آ بیٹھنے سے چڑنا ہو جائے جو میں نے اندازہ کیا تھا صحیح نکلا وہ پھر مجھ سے سخت ناغواری کی نظر سے ملی میں اسے فوراں اسی حال میں چھوڑ کر چل دیتا لیکن قدموں نے جواب دے دیا میں تو صرف منٹ بھر کو آیا تھا نتاشا میں نے زبان کھولی تم سے مشورہ لینے کہ مجھے اپنے مہمان کا کیا کرنا چاہیے پھر میں نے اسے یلینہ کے مطلق سب کچھ بتانا شروع کیا نتاشا خاموش میری بات سنتی رہی میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا مشورہ دوں وانیا اس نے جواب دیا ہر بات سے یہی ثبوت ملتا ہے کہ وہ بالکل ہی عجیب و غریب قسم کی بچی ہے ممکن ہے اس کے ساتھ بہت بورا سلوک ہوا ہو اس کے دل میں خوف بیٹھ گیا ہو وقت دو کہ وہ ذرا ٹھیک ہو جائے کچھ کہ تمہارے خیال میں اس کو میرے گھر والوں کے پاس رکھ دینا ٹھیک ہوگا وہ تو برابر یہ کہتی رہتی ہے کہ میرے پاس سے کہیں اور کسی جگہ نہیں جائے گی اور خدا جانے تمہارے گھر والے اسے کس طرح قبول کریں ایسی حالت میں سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اچھا تم یہ بتاؤ کہ تمہارا کیا حال ہے کل کچھ طبیعت ناساز معلوم ہوتی تھی میں نے دبی زبان سے کہا ہاں آج بھی میرے سر میں درد ہو رہا ہے اس نے بے خیالی سے جواب دیا اچھا تم ہمارے گھر والوں میں سے تو کسی سے نہیں ملے تھے نہیں وہاں کل جاؤں گا کل ہفتے کا دن ہے نا کیوں کل کی کیا خصوصیت شام کو پرنس جو آ رہے ہیں تو کیا ہے میں بھولی نہیں ہوں نہیں میں تو وہ بلکل میرے سامنے کھڑی ہو گئی اور دیر تک میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے رہی اس کی آنکھوں میں کسی عظم کی کسی قسم کے زدی پن کی چھہ لگتی جیسے حدت اور شدت تاری ہو جانتے ہو کیا وانیاں وہ بولی مجھ پر بس یہ کرم کرو کہ یہاں سے ٹل جاؤ تم میرے کام میں بہت ہارج ہوتے ہو میں اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کی طرف بھنچکے ہو کر دیکھنے لگا نتاشا پیاری کیا ہوا تمہیں کیا معاملہ ہے میں خوف سے چیخا کچھ نہیں ہوا کل تمہیں سم معلوم ہو جائے گا مگر بس اس وقت میں تنہائی چاہتی ہوں سنتے ہو وانیاں ابھی چلے جاؤ بس مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے تمہیں دیکھنا بھاری پڑتا ہے مگر کم سے کم یہ تو بتاؤ سب کچھ معلوم ہو جائے گا کل سب پتا چل جائے گا اف خدایا جاؤ گے کہ نہیں میں چلا گیا اس قدر حواس باغتا ہو گیا تھا کہ کچھ احساس ہی نہ رہا کہ کیا کر رہا ہوں معورہ ڈیوڑی میں میرے پیچھے دوڑی ہوئی آئی غصے میں ہیں اس نے پوچھا میں ان کے پاس جاتے ڈرتی ہوں مگر ہوا کیا ان کو تین دن ہو گئے ہیں کہ صاحبزادے نے ادھر آ کر جھانکا بھی نہیں کیا کہتی ہو میں نے حیرت سے دھو رہا ہے ابھی کل ہی تو اس نے مجھ سے خود کہا تھا کہ وہ صبح آیا تھا اور پھر شام کو آنے کا کہہ گیا تھا شام میں آنا کیا ہوتا وہ تو صبح کو بھی نہیں آیا میں تم سے کہتی ہوں کہ ہم نے تین دن سے اس کی صورت تک نہیں دیکھی ہے کیا واقعی انہوں نے کل تم سے کہا تھا کہ وہ صبح آیا تھا ہاں ہاں خود نتاشا نے کہا تو یہ بات ہے ناورہ سوچتے ہوئے بولی بڑی مسئیبت میں پڑ گئی ہیں وہ کہ تمہارے سامنے بھی اقرار کرنا نہیں چاہتی ہیں کہ وہ نہیں آیا کمال ہے مگر یہ سب قصہ کیا ہے میں چیخ پڑا قصہ یہ ہے کہ میری سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے کہ ان کا کیا کروں ماورہ نے مجبوری اور بے بسی سے کاندھے جھٹکتے ہوئے کہا وہ تو کل مجھے بھیج رہی تھیں اس کے پاس لیکن دو بار راستے سے ہی واپس بلا لیا اور آج مجھ سے بات بھی نہیں کر رہی ہیں اچھا ہوتا کہ تم اسے دیکھاتے میں ان کو چھوڑ کر جا نہیں سکتی میں آپ اس سے باہر ہو کر زینے سے اترنے لگا آج شام کو آوگے تم ماورہ نے پیچھے سے مجھے پکار کر پوچھا دیکھا جائے گا میں نے راستے ہی میں جواب دیا ممکن ہے ذرا دیر کو تمہارے پاس ہوتا جاؤں اور پوچھ لوں کہ کیا ہے کیسے ہے اگر خود میری زندگی رہی تو مجھے واقعی ایسا لگ رہا تھا کہ خاص دل پر کوئی کڑی چوٹ لگی ہے